دوستو چننے سپر کنز کے خلاف لخنو سپر جینٹس کی پلائنگ 11 ہوئی گوشت ان گیارہ ویس پھوڑک کھلاڑیوں کے ساتھ اترے گی لخنو کی ٹیم سواغتے دوستو آپ سبی کا ہماری ایٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل 2022 کا ایک اور رومانچک مقابلہ لخنو اور چننے کی بیچ کھیلا جانے والا ہے اس مقابلی کے لئے لخنو کی پلائنگ 11 آکر کر گوشت ہو چکی ہے لخنو کے ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں کون سے گیارہ ویس پھوڑک کھلاڑیوں کے ساتھ لخنو کی ٹیم میدان پر اترے گی یہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی لخنو کے ٹیم کو ایک خطرناک ٹیم مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج آئی پیل میں سپر بنام سپر کا مہا مقابلہ ہونے والا ہے جی ہاں آج اکتیس مارچ گروار کے دن لخنو سپر جینٹس اور چرنے سپر جینٹس کے بیچ مہا مقابلہ کھیلا جائے گا آئی پیل دوہزار بائیس کا یہاں سانتوہ مقابلہ آج بھارتی سمیں انوصار شام ساڑھ ساتھ بجے سے شروع ہوگا جو کی ممبئی کے بربرن سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ایسیم دوستو آپ کی حساب سے آج کا یہاں مقابلہ کون سی ٹیم جیتے گی کومیٹ کر کے اس کا جواب ضرور دے دوستو دونہ ہی ٹیموں کے پچھلے آنکڑوں پر نظر ڈالی جائے تو موجودہ آئی پیل میں دونہ ہی ٹیموں نے ایک ایک مقابلے کھیلے ہیں جہاں دونہ ہی ٹیموں کو ٹونامیٹ کے اپنے پہلے مقابلے میں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں دونہ ہی ٹیم موجودہ ٹونامیٹ کے اپنے پہلے جیت کی تلاش میں ہوگی وہیں لخنو سپر جینٹس اپنے آئی پیل کرکیٹ کریئر کی پہلے جیت کی تلاش میں ہوگی کیونکہ موجودہ ٹونامیٹ لخنو سپر جینٹس کا آئی پیل کا پہلا سال ہے آج کی اس میچ میں لخنو سپر جینٹس کی ٹیم اپنے پلینگلر میں بڑے بدلاؤ کر سکتی ہے لخنو کی ٹیم اسٹلیہ کے توفانی گینباز کی انٹری بھی ہو سکتی ہے اس پسپوٹک گینباز نے سال 2018 میں آئی پیل میں سب سے ادھیک وکیٹ حاصل کر کے پرپل کیپ اپنے نام کی تھی اب اس سال یہاں اسٹلیہی توفانی گینباز لخنو سپر جینٹس کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنا جلواب بھی کھیل سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا بڑا بدلاؤ ایک بھارتی کھلاڑی کے روپ میں ہو سکتا ہے لخنو کی ٹیم اپنے پلینگلر میں ایک توفانی بھارتی گینباز کو شامل کر سکتی ہے جو کہ اپنی سپن گینبازی سے شاندار پدلشن دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ لخنو سپر جینٹس کی ٹیم آج کی اس میچ میں تین دکج کھلاڑی کے انمپستیت میں کھیلتے ہوئے نظر آئے گئے اسٹلیہ کے توفانی آل ڈانڈر مارکس ٹوائنیز فیلہال وینک اسٹلیہ کے لیے انتراشتی کرکیٹ کھیل رہے ہیں اسی کارن وہاں لخنو کی طرف سے شروعاتی کچھ مقابلے نہیں کھیل پائیں گے ریسٹنڈیز کے توفانی آل ڈانڈر جیسن ہولڈر اور کائل میرز بھی لخنو کی طرف سے شروعاتی مقابلے نہیں کھیلنے والے ہیں تو چلیئے دوستو جان لیتے ہیں چنہ سپرکنز کی خلاف لخنو کی آخر کون سے بہت گیارہ کھلاڑی ہے جو آپ سبی کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر ایک پر اوپنر بلیباس کے طور پر کپتان کیل لہول کا ستھان لگ بگتا ہے مجدہ ٹونامیٹ کے اپنے پہلے مقابلے میں کیل لہول بری طرح سے فلوپ ہو گئے تھے کیل لہول شنیرن کے ویکتگل سکور پر اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے تھے حالانکہ پچھلے چار سالوں سے آئی پیل میں کیل لہول کا پردشن بہت ہی شاندار ہے اور ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں تو انہیں ویسپوڑک کھلاڑی کہا جاتا ہے نمبر دو پر کیل لہول کے ساتھ اوپنر بلیباس کے طور پر کونٹن ڈی کوک کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے مجدہ ٹونامیٹ کے پچھلے مقابلے میں کونٹن ڈی کوک بے بری طرح سے فلوپ رہے تھے جہاں کونٹن ڈی کوک نے نو گندوں پر ماتر ساتھ رن بنائے تھے اور اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے تھے حالانکہ اوہر آل آئی پیل میں اتحاس میں ان کا پردشن بہت ہی شاندار نظر آتا ہے امید کرتے ہیں کہ دوسرے مقابلے میں شاندار واپسی کرے نمبر تین پر ویسٹ انڈیس کے توفانی بلیباس ایمین لویس ایک بار پھر سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ مجدہ ٹونامیٹ کے پچھلے مقابلے میں ایون لویس بھی فلوپ رہے تھے اور ماتر دس رن بنائے کر اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے تھے حالانکہ ویسٹ انڈیس کے توف سے اس انتراشتی ٹونامیٹی کرکیٹ میں اس بلیباس نے بہترین پردشن کیا ہے نمبر چار پر منش پانڈے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پچھلے مقابلے میں منش پانڈے بہترین پردشن کرنے میں ناکامیاب ثابت ہوئے تھے اور ماتر چھے رن بنائے کر پویلین لوٹ گئے تھے لیکن منش پانڈے بہت ہی انبھوی بلیباس ہیں اور آئی پیل میں اب تک منش پانڈے نے 155 میچوں میں 3500 سے ادھیک رن بنائے ہیں نمبر پانچ پر آل ڈاؤنڈر دیپک خوڑا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے مقابلے میں دیپک خوڑا نے لخنوں کی طرف سے کھیلتے ہوئے سب سے ادھیک رنوں کے یوگدان دیا تھا دیپک خوڑا نے تابر توڑ بلیباسی کرتے ہوئے اردشتک جڑا تھا 55 رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھے ایسے کے ساتھ گینبازی میں 3 اوہر میں 31 رن خج کر کے ایک پکٹ حاصل کیا تھا نمبر چھے پر آل ڈاؤنڈر کنال پانڈے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنا جلوا بھی بکھیلیں گے پچھلے مقابلے میں کنال پانڈے نے بلیباسی کرتے ہوئے 13 گیندوں پر 21 رن بنائے تھے گینبازی میں کنال پانڈے بہت ہی کفائیتیں ثابت ہوئے تھے جہاں ایسے چار اوہر میں 17 رن خج کر کے ایک بگیٹ حاصل کیا تھا آج کے اس میچ میں ایک بار پھر سے کنال پانڈے سے بہترین گینبازی کی امید ہوگی نمبر ساتھ پر آل ڈاؤنڈر آئیش بڑونی ایک بار پھر سے اپنا جلوا بھی کھیل سکتے ہیں پچھلے مقابل میں آئیش بڑونی نے شاندار بلے بازی کی تھی اور اردشتک جڑا تھا ان کے بلے سے اکتالیس گیندوں پر چھوپون رنوں کی پاری دیکھنے کو ملی تھی انہوں نے تین بہترین چھکے جڑے تھے حالانکہ گینبازی میں آئیش بڑنی کو ایک بھی اوہر فینکنے کا موقع نہیں ملا تھا نمبر آنٹ پر ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا پچھلے مقابلے میں لخنو سپر جنٹس کی طرف سے سپینر گینباز کے طور پر روی بشنوی کا پردشن کچھ خاص نہیں رہا تھا روی بشنوی نے چار اوہر میں چونتیس رن خج کر دیئے تھے اور ایک بھی بکیٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا ایسے میں آج کے اس میچ میں روی بشنوی کی ستھان پر شہباز ندیم کو پلینگلین میں شامل کیا جا سکتا ہے نمبر نو پر تیز گینباز آویش خان کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے مقابلے میں آویش خان نے کچھ خاص گینبازی نہیں کی تھی تین دشنب چار اوہر میں تینتیس رن خج کر کے ایک بکیٹ حاصل کیا تھا پچھلی سیزن میں آویش خان نے اپنی دھاردار گینبازی سے کافی جدہ تہل کا مچایا تھا نمبر دس پر تیز گینباز دشمن تا چمیرہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دشمن تا چمیرہ نے اپنے پچھلے مقابلے میں بہت ہی شاندار گینبازی کی تھی انہوں نے تین اوہر میں بائیس رن خج کر کے دو بکیٹ حاصل کیے تھے آج کے اس میچ میں ان سے بہترین پردشن کی امید ہوگے نمبر گیارہ پر تیز گینباز کے روپ میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا پچھلے مقابلے میں تیز گینباز محسین خان کی گینبازی کچھ خاص نہیں رہی تھے محسین خان دو اوہر میں اٹھارہ نگ خج کر دی تھے اور ایک بھی بکیٹ حاصل نہیں کیا تھا ایسے میں ان کی ستھان پر آج انڈرو ٹائی کو موقع مل سکتا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں انڈرو ٹائی نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے ٹورنامیٹ میں سب سے ادھیک بکیٹ حاصل کیے تھے امید کرتے ہیں کہ بہترین پردیشن کریں کچھ اس طرح سے لخنوں کی پلینگ ہی لون ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے لخنوں سپر جینٹس کی ٹیم کیا اس مقابلے کو جیت پائے گی کیا چننے کو ہرا پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بار